السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں انتظام علیک اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی از ورلڈ ہندی اسلامی کیوٹیپ چینل پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے بالے ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر مدینہ میں ایک جادوگر تھا جس کا نام لبیت تھا ایک بار مدینہ کے بہت سے یہودی اس جادوگر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے لبیت تم تو دیکھی رہے ہو کہ یہ محمد کیسے اپنے دین کو فیلاتے جا رہے ہیں لیکن ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ محمد پر جادو کر کے انہیں ان کے کام سے روکا جائے لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکے اس لیے اب ہم سب تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تم کچھ پیسے اور اشرفیاں لے کر محمد پر جادو کر دو یہ سن کر اس جادوگر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کام کے لیے تیار ہوں تو پیارے دوستوں اس زمانے میں ایک یہودی لڑکا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا لیکن ان یہودیوں نے اس لڑکے کو بہلا فسلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اور کنگی کا ایک ٹکڑا اپنے پاس منگوا لیا اور پھر ان دونوں چیزوں کے ذریعے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر با دیا کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جادو لبیت جادوگر کی لڑکیوں نے کیا تھا انہوں نے ایک دھاگے کے گیارہ گانٹے لگا کر ان پر جادو کیا اور پھر انہیں خجور کی ایک لکڑی میں رکھ کر جنگل میں ایک کوئے میں ڈال دیا تھا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر یہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بندہ ہوا محسوس کرتے تھے اور کسی کام کے بارے میں یہ حال ہوتا تھا کہ وہ کام تو میں کر چکا ہوں لیکن ابھی وہ کام کیا نہ ہوتا تھا اور جو کام کر چکے ہوتے تھے اس کے بارے میں خیال آتا کہ ابھی میں نے یہ کام نہیں کیا ہے لیکن ان سب کے باوجود جادو کا جو اثر تھا بس آپ کے جسم پر ہی تھا نبوت میں اس کی بجا سے کبھی ایسا فرق نہیں پڑا کہ جادو کی بجا سے آپ نے کوئی غلط بات کہی ہو یا قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں ایک بار ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت آئیشہ کے گھر پر موجود تھے آپ نے بہت دعا کی اور اس کے بعد آپ کو نیند آ گئی اور آپ سو گئے سو کر جاگ اٹھے تو حضرت آئیشہ سے کہنے لگے کہ آئیشہ اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے حضرت آئیشہ نے پوچھا کی کون سی دعا ہے اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی خواب میں میرے پاس دو فرشتے آئے تھے ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ محمد کو کیا ہوا ہے تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ مدینہ کے ایک جادوگر نے ان پر جادو کیا ہے پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس چیز پر جادو کیا ہے تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ان کی کنگی اور بالوں پر جادو کیا ہے پہلے بالے نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ وہ کنگی اور بال جنگل کے ایک کوئے کے اندر پتھر کے نیچے رکھے ہیں پہلے فرشتے نے پوچھا کہ اب وہ انہیں کیا کرنا چاہیے تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ اس کوئے کا پانی نکال کر اس پتھر کے نیچے سے وہ بال اور کنگی کا ٹکڑا نکالا جائے تو ان پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو جنگل میں اس کوئے کی طرف بھیجا کہ جس کے بارے میں ہمارے حضور کو خوام میں بتایا گیا تھا کہ اس کوئے میں آپ کے بال اور کنگی پر جادو کر کے ڈالا گیا ہے ان سارے صحابہ اکرام نے کوئے کا پانی نکالا اور جو جگہیں بتائی گئی تھی اسی جگہیں میں کنگی اور بال نکال کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ سورہ فلک اور سورہ ناز کو پڑھ کر ان میں سے ایک ایک گاٹ کھولتے جائیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلک اور سورہ ناز پڑھ کر ایک ایک گاٹ کو کھولا یہاں تک کی وہ گیارہ گاٹیں کھل گئیں اور پھر آپ نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے میرے اوپر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو ان سب کے بعد لبیت جادوگر کو بلائیا گیا اور اس سے پوچھا گیا تو اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا کہ ہاں میں نے ہی آپ پر جادو کیا تھا تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ماف کر دیا اور کوئی سجا بھی نہیں دی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر اللہ کے حکم سے ہوا تھا لیکن اس کی وجہ سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوبت پر کوئی اثر نہیں پڑا تو پیارے دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کیجئے اگر آپ کو اسی طریقے کی اور ویڈیو چاہیے تو آپ کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے بول سکتے ہیں آج کے لیے وسط نہ ہی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ اپنا خیال لگیے گا اللہ حافظ